ہیلو اسلام علیکم ویورز کیا حال چال ہیں کیسے ہیں آپ لوگ اللہ کری کے خیر خرید سے ہوں تو آج دورہ قرآن کا انڈ ہوا تو دعا کے لئے ہم لوگ گئے تھے الہودہ اور وہاں سے ہم لوگ فاری ہوئے تقریباً زور کی نواز کے ساتھ اور فاری ہوئے اور پھر اس کے بعد میں پولر چلے گی اور وہاں لگ گیا رش کیونکہ آخری عشرہ چل رہا ہے اور جنہوں نے جانا ہے اپنے فیصلہ باد لہور کراچی جنہوں جنہوں نے پیرنٹس سے ملنے جانا ہے اور پھر وہ لوگ نکل رہے ہیں اب یہاں سے تو اتنا رش لگ گیا اور اب آئیوں تھا کھار کے گھر میں اور بہت زیادہ کام ہے کچن میں جو ساتھ ساتھ کر رہی ہوں اور آپ گریئے گا میرے ساتھ جی تو گھر رہی ہوں اور بنا رہی ہوں چاول چکن والے چاول وہ گو دی ہیں ہم نے اور بس افتاری تو بھی تھوڑا ٹائم ہی رہ گیا کیونکہ میں لیوٹ ہوگی تو اس میں کر دیں گے پانی ایڈ اور تاکہ یہ اچھی طرح بن جائے تھوڑا سا گن جائے اور پھر اس میں چاول ایڈ کر دیں گے پھر اس آج ہوں تین لوگ بھی دھوڑ میں افتاری کریں گے باقی لوگوں بھی کچھ باہر ہیں تو یہ فوڈ چارٹ کاٹی میں نے تھوڑا سا فوڈ کاٹ لی ہے میں نے اور اس کے اندر میں ایک چمچ پانی میں مکس کر کے ڈال دی ہے اور اب میں چاٹ مسالہ ڈال لوں گا جی تو یہ میں لے کے ہی تھی فروٹ کوکٹل کا اور بڑا ہی اچھا ہے اس کا ذائقہ نکلا اور کافی ڈبا بھی اچھا بڑا تھا اور اب میں نے اس فروٹ کے اندر یہ ڈالنا ہے اور ہاف چمچ چاٹ مسالہ نیشنل کی ڈالیں گے ہاف چمچ چی اڈال لی اور اس کو میں فروٹ کو نکال کے اس میں میں نے تھوڑا سا چینی والا پانی مکس کیا اور ایک چمچ چینی کی پیرے ڈال چکی ہوں اور اب وہ فروٹ کوکٹل کو جل میں واش کروں گی صاف پانی سے اور پھر وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دوں گی تو فروٹ کوکٹل میں نے اس میں ایڈ کر دیا اور اب صرف اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھی مکس میں رکھیں گے اور بڑا ہی اچھا اس کا ٹیسٹ ہو جائے گا کیونکہ اس کے اندر میں نے چاٹ مسالہ بھی ایڈ کر دیا اور فروٹ کوکٹل بھی ایڈ کر دیا اور بس اب یہ کو بگر پڑا رہے گا اور بڑا ہی اچھا ٹیسٹ ہو جائے گا تو اب روزے میں ٹائم ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ٹائم کی تھی تو بچ گئے ہیں چھے تو ابھی بھی تقریباً آدھا گھنٹا تو پکا پڑا ہے میرا خیال ہے کہ چالیس منٹ تو پڑے ہیں تو اللہ خیر کرے ہمارے چاول بھی بن جائیں گے اتنی دیر میں اور کچھ سمو سے فرائے کر لیں گے نگرز بنا لیں گے اور بس ساتھ دودھ میں روزہ ڈالیں گے چھے بچ چکے ہیں لیکن سورج ابھی بھی یہ روج پہ ہی ہے دیکھیں سورج اللہ توبہ اتنی آج گرمی تھی کیسے گھر رہی ہوں توبہ توبہ تھک گی میں تو گرمی میں چاول کے چاول ہو جائے اچھی طرح پانی اُبل رہا تھا اور چاول بچ میں ڈال دیا ہے چاول بڑا گھلیں گے تو پھسکے دم لگا دیں گے سیلیٹ بنا لیتے ہیں ادھر سے چاولوں کا دم لگنے والا ہے تو دم لگا کے پھر ساتھ سیلیٹ بنا لیں گے اور رائتہ تیار کر لیں گے دم کا ٹائم ہو گیا اس کا میں لگاتی ہوں دم پہ ٹین منٹس کا دم لگاؤں گی اور مزے مزے کے چاول تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ چٹ پٹ ٹائم تو ماشاءاللہ ہے میں تو سمجھی تھی کہ میں ہی لیت ہوں آج بہت اور پریشان ہوگی تھی جہرہ کے کہ کیا بنے گا جی سیلیٹ میں نے کٹ لیا ہے اور اب بنانا ہے رائتہ رائتہ کے بعد بنائیں گے دودھ اور روزہ اور سمپل روزہ اور بس پودینہ ڈالا ہے سوز مرس ڈالی اندر ہلکا سا نمک ڈالا چٹنی بن رہی ہے ایلو فاطمہ کیسی ہو آپ آج تو فاطمہ کا بجی روزہ ہے سلام علیکم کیسے ہم سلام علیکم کیسے ہیں جی ٹھیک ٹھیک ہی آپ سنائے کیسے روزہ جا رہا ہے بس تھوڑا ٹائم ہی رہ گیا روزہ کھلنے میں جی چلے اللہ خیر کرے اچھا اچھا کھل جائے گا آپ کا تو جی ویوردھ چاول ہوگئے ہیں تیار فروٹ چارٹ تیار سموسے بھی ہم نے بنا لیے جلدی سے رائتہ بھی تیار ہوگیا ہے یہ سموسے کی چٹنی اور سالٹ بھی تیار ہیں اور یہ ہمارا دودھ والا روزہ اور یہ سادہ اور یہ سمپل پانی تو بس اب ہونے والی ہے ازان اور ٹائم رہ گیا ہے صرف تین سے چار منٹ اور ازان ہوگی اور پھر کریں گے دعا جی فاطمہ بھی ریڈی کھڑی ہیں اور کہ جلدی سے روزہ کھل جائے فاطمہ کا اور فاطمہ بھی کریں انجوائے ٹھیک ہے ویورز تو اس کے ساتھ ہی چاہوں گی کہ آپ لوگوں سے اجازت اور دھیر سائی دواؤں میں آپ نے مجھے بھی یاد رکھنا ہے کہ اللہ کرے کہ میری ہر مسیبت ہر غم ختم ہو جائے اور آپ لوگوں کا بھی اللہ کرے جن کے گھر میں بیمار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ شفاہ دے اور جن کا بھی جو کاروبار میں پرابرم میں اللہ تعالیٰ وہ دور کرے اور جن کے ویزے نہیں لگے وہ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں اللہ ان کے ویزے لگائے اور اللہ کرے کہ میرا چینل جلدی سے مونیٹائز ہو جائے اور بہت ساری دعائیں پلیس کیجئے گا اور میرا چینل کو سبسکرائب کریں جی تو اس کے ساتھ ہی چاہوں گی اجازت تو اللہ حافظ